اسی سلسلے میں میں یہ بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بداہر تو آپ کسی ایک زلے کے امیر ہیں کسی ایک زلے کے قیم ہیں کسی چھوٹے سے معاش کے کارکن ہیں بداہر ایک متعین ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے اور متعین دائرہ آپ کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا ہے لیکن آپ کی سوچ کو آفاقی ہونا چاہیے آپ کی سوچ کو عالمی ہونا چاہیے آپ کو مصر کے حالات پر کڑنا بھی چاہیے اور مصر کے حالات پر مسرر سے ترشار بھی ہونا چاہیے حالانکہ مصر تو آپ کی ڈومین نہیں ہے تیوینس سے آپ کا کیا تعلق ہے الجزائر میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو آپ کا کام نہیں ہے اس کو تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس جانب وقت لگا لیکن نہیں آپ آفاقی لوگ ہیں عالمی اسلامی انقلاب کے علمبردار لوگ ہیں ابتدائی مرحلے کے لیے پاکستان کو آپ نے منتخب کیا ہے کہ پاکستان کے ہم شہری اور یہاں کے باسی اور رہنے والے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ایک آپ کی خصوصی بیست ہے کہ جو بنی اسماعیل کے لیے ہے جس کے آپ خود ایک فرد تھے دوسری آپ کی عمومی بیست ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے جانے والوں کے لیے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے میں یہ دونوں بیستیں نظر آتی ہیں یعنی سلیہ ہدیبیہ تک کا جو معاملہ ہے وہ پہلی بیست کا ہے جب کفار مکہ نے بھی آپ کو تسلیم کر لیا آپ کی حیثیت کو مشرقین نے بھی مان لیا تو پھر وہ عالمی انقلاب کا دروازہ کھلا سلیہ ہدیبیہ کے بعد پھر آپ نے خطوط بھیجے ہیں مقوقت کو اور نجاشی کو اور قیسر کو اور قسرہ کو پھر اس کے نتیجے میں عالمی جنگیں شروع ہو گئیں غضوہ موتاہ سامنے آتی دوسری جنگ اسی طریقے سے غضوہ تبوگ سامنے آتی اس لیے یہ جو ہماری حیثیت ہے یہ بھی انہی دائروں کے حوالے سے جانی پہچانی جائے گی کہ ہم اپنی خاص ذمہ داری جس کے حوالے سے آپ اپنے نظم کے سامنے اوپر نیچے سب کے سامنے کارکنوں کے سامنے جواب دے ہیں وہ بالکل معلوم اور معروف ہیں لیکن ہم بین الاقوامی کانفرنسوں میں جب شریک ہوتے رہے ہیں ابتدائی دور سے لے کر آج تک تو ایک بات وہاں خاص طور پر مقررین کہا کرتے تھے کہ آپ کی سوچ کو عالمی ہونا چاہیے اور آپ کے عمل کو مقامی ہونا چاہیے سوچ کے اندر جو اٹھان ہیں وہ اس میں عالمگیریت پر نہ ہونی چاہیے اور عمل اور کارکردگی کے لحاظ سے جو متعین ذمہ داری آپ کے پاس ہے وہ آپ کی پہچان اور شلاق ہونی چاہیے لہذا ناغذیر ہے کہ چاروں طرف کے حالات سے باخبر رہنا ان کی نفس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہونا اس حوالے سے کسی سوال کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا جواب دینا اور اس حوالے سے جو جذبات ہیں غم کے اور خوشی کے اور دعا کے اور ہاتھ اٹھا کے اور بزبانِ ہار اور بزبانِ قال ان راہوں کے اوپر چلنا یہ تمام چیزیں قیادت کے لیے ناغذیر اور ضروری ہیں اور انہی انحاصر سے مل کر جو قیادت ترتیب پاتی ہے اور اس کی ترکیب سے جو بندی ہے وہی قیادت ڈیلیور کرنے کی اور چیزوں کو بہت سن خوبی انجام دینے کی صلاحیت سے آرہاستہ پہ آرہاستہ ہوتی ہیں اس لئے اپنے آپ کو کوئی چھوٹے دائرے کا کوئی چھوٹا امام نہ سمجھیں بلکہ ایک ایسے انقلاب کا امام اپنے آپ کو جانے کے جو فلاصل عالمی اسلامی انقلاب اور ویسے تو یہاں ایک نکتہ یہ آپ سے آپ سامنے آ جاتا ہے کہ انسانوں کا کام تو یوں بھی جددجہد اور کوشش کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیط کو تیہ کرنا ہے کہ کب کہاں پر کیا تبدیلی آنی ہے لیکن ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اب جو دنیا کا نظام قائم ہو چلا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے انقلاب بھی بیک وقت پوری دنیا کے اندر رونما ہونا اور بالکل اسی طریقے سے رونما ہونا ہے جس طرح پچھلے چند روز کے اندر چند ملکوں کے بارے میں وہ خبریں سنی جو اس سے پہلے پچیس تیس چالیس سال سے نہیں سنی گئی تھی حالانکہ وہ کام جو موجود ہوتا ہے وہ خود نتیجہ خیز نہیں ہوتا جب تک کہ بارگاہ رب العزت سے اس کی منظوری اور اس کی قبولیت کے ندہ نہ آگئی ہو اور آگے کا مراحل کو تیہ کرنے کا مجدہ جعافظہ نہ سنا دیا گیا ہو لہذا اس ادبار سے اپنے حصے کے کام کو کر کر اس یقین سے معامور رہنا کہ بارگاہ رب العزت سے فیصلے تو اسی کے حق میں انشاءاللہ آنے ہیں اور کمزوری اور کجی اور کوتاہی اور خلا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل خاص سے اس خلا کو پر بھی ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہمیں ان سمتوں کے اندر بڑھنا یعنی آپ کے اپنے ذہن کے اندر تو عالمی اسلامی انقلاب ہے اور بڑے پیوانے پر جدوجہد کا نقشہ ہونا چاہیے دھائرے کے کتنا ہو سکتا ہے وہ خود آپ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کسی یعنی کلیہ میں گھڑ پھوڑنے والی جو بات ہے اس سے ماورہ اور اس سے بلند اور اس سے آگے اور یہ اصوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے یعنی جب لوگ پتھر مار رہے تھے کانٹوں پر چلنے پر مجبور کر رہے تھے گالیوں سے نواز رہے تھے حالت نماز میں اوج رکھ رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ عرب و عجم تمہارے زیرے نگی ہوں گے یعنی دور دور اس کا کوئی علاقہ نہ تھا اس کی کوئی دلیل نہ تھی اس کے لیے حالات میں کوئی سازگاری نہ تھی لیکن یہ آفاقی ہونا عالمگیر ہونا بڑے پیمانے پر یقین سے معمور ہونا یہ کیفیات صفات بوجود ہوں تو پھر آدمی غیر فعال نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا پھر اختلاف کے نتیجے میں گھر نہیں بیٹھتا اور نہیں بیٹھ سکتا اختلاف بھی ہوگا فطری بات ہے بالکل پالیسیوں سے بھی اختلاف ہوگا رویوں سے بھی اختلاف ہوگا جو لوگ لے کر چل رہے ہیں ان کے طور طریقوں سے بھی اختلاف ہوگا لیکن یہ اختلاف انسان کو اٹوارٹی کھٹوارٹی باننے کے لیے امادہ نہیں کرتا بلکہ تیز طرف گامزن منزل مہدور نیستی کا مسلسل پیغام اس کے لیے بار رکھتا لہذا اس اعتبار سے آپ کی قیادت عالمی سطح کی اور یہ ایمان کے تخوادہ ہے یہ دین تو ساری دنیا کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے ہے اگر آپ کسی خاص علاقے میں دین کے لیے کوشہ ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے تو افق پر دور تک آفتاب اوہرہ والی جو کیفیت ہے اس سے دوچار اور سرشار ہونا چاہیے اسی سنسلے کی ایک آخری بات میں یہ بھی ارس کروں موقع ملا تو اختتامی گفتگو میں بھی اس بارے میں کچھ ارس کروں گا دینی جماعت کے دینی تحرک کے ہر کارکن کا تعلق باللہ بہت مضبوط میاری اور مثالی ہونا چاہیے لیکن بدرجہ اولا جو ان کے رہنما ہیں جو ان کے قائد ہیں جو منصب سعادت پر فائز ہیں جن کی بات میں وضل ہونا چاہیے جن کی گفتگو میں کشش ہونی چاہیے جن کے جذبوں اور رویوں کو اچھل اچھل کر لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے چاہیے بدرجہ اولا ان کا تعلق کیسا ہونا چاہے کیسے بیان کیا جائے آپ تو چونکہ جانتے ہیں اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ تعلقات میں سب سے اہم اور بڑا اور مضبوط تر تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسے تو فطری بھی ہے کام بھی تو اسی کا کر رہے ہیں اسائنمنٹ بھی تو ذمہ داری بھی تو اسی نے سپرت کی ہے یہ تو ہم آپس میں کچھ بیٹھ کر کچھ فیصلے رسلے کرتے رہتے ہیں لیکن فیصلے تو سارے اسی کے ہیں اس لیے جس کا کام ہے اس سے اپنے تعلق کی آبیاری اور مولانا سید بنالا مودودی نے اس بات کو کافی جا وجہ تفصیل سے لکھا ہے اور فیل حقیقت یہ پیمانہ ہر شخص کے اندر موجود ہے کہ وہ روز ناب توڑ کر دیکھ سکتا ہے کہ صبح کچھ حالت بہتر تھی اس وقت کچھ زیادہ بہتر نہیں محسوس ہو رہی پتہ تو کسی کو نہیں ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے ہم اپنے گناہ خود بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں اور رہے سے کسی ایک لمحے اس کو بھول بھی جانا چاہیے جب آدمی توبہ اور استغفار کر کے آگے بڑھ جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس حوالے سے کارکنوں میں اگر ان جذبوں کو اور اس دائیہ کو پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ جذبہ اور دائیہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے اس تعلق باللہ کی آبیاری اور کس سے یہ بات مخفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کتنی بھی واقفیت آپ پیدا کر لیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کے اندر جو رہنمائی ہے وہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے تمام راستوں کو ہموار کرتی آپ ہی کی سنتوں کو اپنایا جائیں وہ عدرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے جو مفتی آدم پاکستان بھی تھے اپنے وقت میں انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے ایک جملے کی شورت میں کہ ہمارے ہاں بدتوں کے خلاف اٹھنے کا بڑا رواج ہے تحریکیں بھی منظم ہوتی ہیں پلیٹ فارم بھی وجود میں آتے ہیں تقریریں بھی لوگ دور دور تک کرتے ہیں حالانکہ بدتوں کے خلاف جسے جہاد کرنا ہو وہ سنتوں کا علمبردار بن جائے لوگ سنتوں کو اپنائیں لوگ سنتوں پر عمل کریں سنتوں کا شوق پیدا کیے جائے سنتوں کے حوالے سے ایک ذوق کے اندر انسانوں کو ڈھالا جائے جب لوگ سنتوں کی طرف بڑھیں گے تو بدتیں خودی کافور ہو جائیں اور سارا جہاد جو ہے وہ اسی دائرے کے اندر کیے جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں میں نے تو صرف چھیڑا ہے اس کو اشارہ کیا ہے کہ جس دین کی آبیاری کے لیے غلبے کے لیے ہم کوشہ ہیں اس دین سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے علم و فہم کے ادبار سے بھی اور عملی طور پر ایک سانچے میں ڈھلنے کے حوالے سے بھی سیرت و کردار کے حوالے سے بھی تسکیہ اور تربیت کے حوالے سے بھی اور کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے بات کے اندر اگر کوئی مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے اگر کوئی بات میں کشش پیدا ہو سکتی ہے اگر جذب و انتظام ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اس کے لیے طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ اسی سے تعلق کی مضبوطی بالاخر اپنے ساتھیوں میں اور اپنے رفقہ کے اندر بھی یہ بات پیدا کرے گی اور اس جانب ہمیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ رہنا چاہیے اور اس کی باقیدہ نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارے چاروں طرف کے حالات ہمارے اندر کا شیطان اور نفس یہ ہم پر غالب اور حاوی نہ ہونے پائیں اور یہ بار بار ہم سے ان راہوں پر جانے پر اسرار نہ کریں کہ جو راہیں بھول بلیوں کی طرف جاتی ہیں اور رب کی ناراضگی کی طرف جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اقول قولی هذا استغفر اللہ اہلی و لکم